ہمیں پتا ہے آزادی کس چیز کا نام ہے دو سو سال تک میرے اکابر و اصلاف اس آزادی کیلئے قربانی دیتے رہے ہمیں آزادی کا درس نہ دیا جائے تم انگریز کی غلامی کو آزادی کہتے ہو ہم اللہ کی بندگی کو آزادی کہتے ہیں فرق بڑا واضح ہے آج جنگ عظیم دون کے بعد نوابادیاتی نظام کا خاتمہ ہو چکا لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ دنیا کو بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدات میں جکڑا جا رہا ہے ہماری سیاست کو آج اقوام متحدہ کنٹرول کر رہا ہے ہماری پارلمنٹ کی اختیارات پر وہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے ہماری معیشت پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے ہماری ہمارا بجٹ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا ڈسک تیہ کرتا ہے اور ہم صرف اسملیوں میں اس کے بنائے ہوئے ارشاد کردہ بجٹ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور قوم سمجھتی ہے کہ شاید حکومت نے ہماری معیشت کے مستقبل کا خاکہ کھینچا ہے ہماری دفاع جو ہمارا دفاع ہے اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں لیکن بین الاقوامی معاہدات ہمیں ہماری دفاع کا حق نہیں دیتے ایٹم بم ہمارا ہے لیکن اس کے استعمال کے لیے ہم بین الاقوامی قوانین اور ذابطوں کے پابند ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے اقوام متحدہ کا چارٹر جنیوہ انسانی حقوق کنونشن وہ ہمارے انسانی حقوق کو کنٹرول کر رہے ہیں اور میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ عالمی اداروں میں جب کوئی قانون پاس ہوتا ہے کوئی قراردات پاس ہوتی ہے اور ہمارے ملک کے آئین کے ساتھ اس کا تصادم ہو ہمارے ملک کے قانون کے ساتھ اس کا تصادم ہو تو پھر ہمارا قانون اپنے ملک پر غیر محصر ہو جاتا ہے اور بین الاقوامی قانون ہمارے ہی ملک کے اندر محصر ہوتا ہے میرے محترم دوستو آج تازہ گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں ہماری اسمبلی اپنے آخری دن پورے کر رہی ہے چند روز کے بعد ہماری اسمبلی کا آخری سیشن ہو جائے گا تمام ممبران اپنے حلقوں میں جا چکے ہیں یہاں تک کہ ہماری قومی اسمبلی میں قانون سازی کے دوران گورن تک پورا نہیں ہوتا اور باہر سے آڈر آیا اور بین الاقوامی احکامات کے تحت ہم نے یہاں پر ایک قانون بنایا جو میں سمجھتا ہوں قانون بنایا نہیں بلکہ شبخون مارا گیا کہ اٹھارہ سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے یہ حق جو شایئی اورپ میں حاصل تھا انہوں نے کہا یہ انسانی حق ہے پاکستان کو ماننا پڑے گا اور ہمارے حکمران ہماری پارلیمنٹ ہماری سیاسی جماعتیں اس کے سامنے ڈھیر ہوئی کس طرح ایسا قانون اسمبلیوں میں آیا اور کس طرح سینٹ میں پاس کیا گیا کس طرح قومی اسمبلی میں جبکہ وہاں قورم ہی پورا نہیں ہوا کرتا ممبران موجود ہی نہیں ہوتے آج ایک نیا قانون آ رہا ہے اس کا بل بھی میں نے پڑھا ہے اقوام متحدہ اگر کسی ملک کے اندر بلکہ اب تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ اگر ہمارے ملک کے اندر کسی ایک تنظیم یا اس تنظیم سے وابستہ کسی فرد کو دہشتگردوں کی فہرست میں شائع کر دے تو ہمارے ملک میں بھی اس کو اسی طرح دہشتگرد کہا جائے گا جس طرح کے اقوام متحدہ کی فہرست کہیں گے آپ مجھے بتائیں کہ اقوام متحدہ کا اس طرح کا قانون کہ وہ جس کو چاہے دنیا میں دہشتگرد قرار دے اور ہم بھی اپنے ملک میں اس کے قانون کے پابند ہو جائیں کہاں گئی ہماری آزادی کہاں گئی ہماری خودمختاری کہاں گیا ہمارا اقتدار اعلا میرے دوستو آج ہم یہی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں انسانی حقوق محفوظ نہیں اور انسانی حقوق کی تعبیر وہ کہ جو مغرب کرتا ہے ایک اسلامی جمہوریہ میں ہم قرآن و سنت کے مطابق انسانی حق کی تشریح نہیں کر سکتے اس کی تعبیر نہیں بن سکتے اور بین الاقوامی دنیا کے تعبیرات کو اپنے ملک میں قانون کا حیثیت دیتے ہیں کیا آپ بتائیں کہ پھر ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ریاست کہہ سکتے ہیں مسئلہ آزادی کا ہے مینار پاکستان آپ کو پھر پکار رہا ہے کہ ہماری آزادی مکمل نہیں ہم آج بھی اس ملک کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہے چاہے وہ بیروکریسی کی صورت میں ہے چاہے وہ جاگردار کی صورت میں ہے چاہے وہ سرمایہ دار کی صورت میں ہے یہ غلامانہ ذہنیت کے نمائندے ہیں اور ان کے حکمران ہوتے ہوئے پاکستان ایک آزاد ریاست کہلانے کا حقدار نہیں بنتا جو امریکہ کا غلام آئے جو امریکہ کا غلام آئے جو امریکہ کا یار آئے میرے محترم دوستو جو اگر ہم اس ملک میں سکون و اتمینان چاہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے اندر معاشی خوشحالی لانے ہوگی معاشی خوشحالی کا تو اس وقت خون ہو جاتا ہے جب ہم آئی ایم ایف کی شرائط کی بنیاد پر اپنا بجٹ بناتے ہیں ان کے شرائط کے تحت ہم قرضے لیتے ہیں سود کے نظام کو اس ملک کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے قرآن کی زبان میں پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہوتے ہوئے اس کو اپنے لیے ناگزیر سمجھ رہا ہے حالانکہ یہ بات ریکارٹ پر ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاحی اجلاس ہوا تو اس اجلاس کی افتتاحی تقریب میں قائد عاظم نے خطاب کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری ملکی معیشت کی بنیاد مغرب کا فلسفہ نہیں بلکہ قرآن و سنت اور اسلام کا اصول ہوگا اور انہوں نے اپنے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ مغرب کا فلسفہ معیشت دنیا میں جنگوں اور تباہیوں کا سبب بنا ہے قائد عاظم کی بات کرنے والے قائد عاظم کے نام پر ملک میں سیاست کرنے والوں ہم تمہیں ان کا قول یاد دلانا چاہتے ہیں یہاں سود اور معیشت کے حوالے سے تمہیں قائد عاظم کا قول کیوں بھول جاتا ہے اور صرف قائد عاظم کی بات نہیں صرف قرآن و سنت کی بات نہیں صرف اسلام کی بات نہیں موجودہ پاپا روم سے پہلے جو پاپا روم تھا اور پوپ کہلاتا ہے مسیحی دنیا کا اس نے ایک کمیٹی بنائی اور معیشت کے حوالے سے ان سے سفارشات طلب کیے اس پاپا روم کے بنائے ہوئے اس کمیٹی نے اپنی سفارشات میں واضح طور پر کہا کہ اگر کامیام معیشت چاہتے ہو تو پھر تمہیں قرآن کے اصولوں سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا اگر اسلام اور مسلمان کا مطالبہ بھی یہی ہے اور مسیحیت کا مطالبہ بھی یہی ہے اسلام بطور مذہب بھی سود کو حرام کہتا ہے اور مسیحیت بھی بطور مذہب کے قرآن کے اصولوں کو ایک کامیاب معیشت سے تعبیر کرتی ہے تو پھر کس چیز کی کمی ہے کہ ہم مسلسل مغرب کے فلسفہ معیشت کے غلام بنے ہوئے میرے محترم دوستو جب ہم یہ باتیں کریں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی سوچ والے ہیں آج کی جدید دور میں سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی اور سود کی بات کرنا روشن خیالی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ شراب پر پابندی ہونے چاہیے تو کہتے ہیں ہماری محفل شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور یہ تو ملا قسم کے لوگ ہیں دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں روشن خیالی یہی ہے کہ شراب کی محفلے سے جائی جائیں جب ہم کہتے ہیں کہ فہرشی اور اریانی کا خاتمہ ہونا چاہیے زنا کے راستے روک دینے چاہیے تو کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان کے تقاضل کو یہ ملہ سمجھتا نہیں ہے یہ آپ کی سوچ نہیں ہے یہ سوچ ہر زمانے میں کار فرما رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت بھی طائف کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور مشروط پیشکش کی اسلام کا کلمہ قبول کرنے کے لیے بہت سی شرائط کی فیرست تھی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا تجارتی نیٹ ورک بہت وسیع ہے ہم سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے آپ نے اس کو حرام قرار دیا جبکہ ہماری ضرورت ہے لہٰذا ہم اس حکم سے مستثنہ ہوں گے اور ہمارے لیے حلال ہوگی آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے جبکہ ہماری محفلیں شراب کی آدھی ہو چکی ہیں شراب کے بغیر ہمارا کوئی محفل مکمل نہیں لہذا آپ نے حرام کیا لیکن ہمارے لیے جائز ہوگا انہوں نے بھی یہی مطالبہ رکھا کہ زنا فحاشی اور عریانی آپ نے اس کو حرام قرار دیا لیکن ہمارے معاشرے کا نوجوان اس کے بغیر زندگی نہیں گدار سکتا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرائط کو مسترد کر دیا میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ صرف آج کی نہیں ہے یہ سوچ آج کے مذہب بیزار لوگوں کی نہیں یہ سوچ آج کے ان نام نحاض روشن خیالوں کی نہیں یہ سوچ ہر دور میں رہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سوچ کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا اور آج کے جدید دور میں اسی جاہلانہ سوچ کو روشن خیالی سے تعبیر کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں حقوق کی بات ہوتی ہے آپ بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم آپ کے نظریے پہ ضرب لگاتے ہیں آپ کے نظریے کو رت کرتے ہیں تو آپ ہمیں خواتین کے حقوق کا دشمن کہتے ہیں بات واضح ہے کہ ہم بھی ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری تعبیر و تشریح وہی ہے جو قرآن و حدیث کی ہے تم قرآن و حدیث سے فرار اختیار کر رہے ہو ہم اس کی تعبیرات کو سامنے رکھے اس کی تشریح کر رہے ہیں تم نے اقلیت ان کے حقوق کی بات کرتے ہو ہم بھی اقلیت ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اقلیت ہے اکثریت کے برابر کے حقوق رکھتی ہے ان کا جان ان کا مال ان کے عزت و عبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح مسلمانوں کی ریاست میں ایک مسلمان کا لیکن جب ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو تم مغرب کے فلسفے کا اتباع کرتے ہو اور ہم اس حوالے سے قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہی ہے تو میرے محترم دوستو یہ جو پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے نوجوانوں کو جنس تبدیل کرنے کی اجازت ہم اس قانون کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں اس قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا نعرہ تکویر مغربی تعظیم مرداباد مغربی تعظیم مغربی تعظیم لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا انہیں لوگوں کو ہوگا جو چند لوگ ہیں تم ہی بھکتو گے اس کو ہمارے خاندان ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے الحمدللہ میرے محترم دوستو آج ہمارے ملک کے تحزیب اور ہمارے ملک کے اخلاقی اقدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے تحزیب اور ہمارے اخلاقی اقدار کہ پشتے بان ہماری دینی مدارس ہیں اور مکمل دباؤ ہے دینی مدارس پر کہ ان کا کردار ختم کیا جائے ورنہ کم از کم کر دیا جائے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ انگریز نے کیا قرآن و سنت کو نساب سے نکالا فقہ کو نساب سے نکالا لیکن برے صغیر کے دینی مدرسے نے اس کو تحفظ دیا اور آج بھی اس کو یہ تحفظ حاصل رہے گا تمہارا باپ بھی مدرسے کو ختم نہیں کر سکا تم بھی انشاءاللہ دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکو گے نارا تکبیر اسلام ہمارا زندہ بار اسلام ہمارا قرآن ہمارا مدارس ہمارے مساجدہ ہماری اسلام ہمارا سرکاری تعلیمی اداروں کو سیکلرائز کیا جا رہا ہے مسلمان معاشرے میں ہمارے نوجوان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ مذہب بیزاری کی ہے تاکہ اپنے دین اور قرآن و سنت کی رہنبائی اپنی عملی زندگی میں حاصل نہ کر سکیں میرے محترم دوستو سارا سسٹم اس تصور پر مبنی ہے متحدہ مجلس عمل اپنی ترجیح واضح کرنا چاہتی ہے کہ مدارس بھی محفوظ رہیں گے اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی دینی علوم رائش کیے جائیں گے اور فن علوم کو بھی فروغ دیا جائے گا مخلوط نظام تعلیم ہماری تحذیب کے لیے ایک زہر ہے اور مخلوط نظام تعلیم ہماری پوری معاشرے کے لیے ایک ناقابل قبول تصور ہے اسلامی معاشرے کا تصور سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خواتین کے لیے مستقل سکولز کالجز اور یونیورسٹیاں بنانے ہوں گی ان کے کھیلوں کے لیے الگ میدان بنانے ہوں گے تاکہ وہ اپنی تعلیمی اور صحت کے حوالے سے اپنے صحت کو فروغ دینے کے لیے مخصوص ماحول حاصل کر سکے مخلوط ماحول نہیں ہونے دیا جائے گا میرے محترم دوستو اس حوالے سے ہم تقریباً دو ہزار ایک سے لے کر آج تک دہشتگردی اور دہشتگردی کی خلاف جنگ اور جنگ ان مراحل سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا بہت ہی خون بہ چکا ہے اور آج بھی امن پوری طرح حاصل نہیں ہو سکا ہے لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کرام مذہبی طبقہ دینی مدارس اور تمام مقاتب فکر یک سوئی کے ساتھ اپنے اس ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار نہ کرتے قیام امن کے لیے اپنی توانائیاں صرف نہ کرتے تنہا فوج اس ملک کو امن و امان نہیں دے سکتی ہے اس پر مذہبی طبقہ کا احسان ہے لیکن آج بھی ہم بغرب کی ترجمانی کر رہے ہیں ہم نے داڑی پگڑی کو دہشتگرد کی نظر سے دیکھا ہم نے مسجد و مدرسے کو دہشتگردی کی مراکز کی نظر سے دیکھا شک کی نظر سے دیکھا اگر ملک میں رہنا ہے تو آپ نے مجھ پہ اعتماد کرنا ہے میں نے آپ پہ اعتماد کرنا ہے اگر میں آپ پہ اعتماد کروں اور آپ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے یہ تعلق نہیں چل سکتا آج بھی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے کیا پاکستان میں ہزاروں نوجوان لا پتہ نہیں ہیں پندرہ سال سے ہمارے گھروں کے بوڑے والدین آنسوں بہا بہا کر اپنی بینائی سے محروم ہو گئے اپنے پیاروں کے یاد میں اپنے بچوں اور اپنے اولاد کے یاد میں نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے نہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے کبھی ان کی لاشیں پھینک دی جاتی ہیں اور آج تک قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ یہ نوجوان کدھر ہے تم نے کہا کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ فوج کی نگرانی میں ان کے خلاف مقدمات دائر کیے جائیں اور سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ سیول عدالتوں میں جرت نہیں ہے کہ ان کے کیس سن سکیں آپ نے ہماری سیول عدالتوں پر عوام کے اعتماد کو ختم کیا پارلیمنٹ سے آپ نے اس کے لئے قانون سازی کی نیشنل ایکشن پلان کے تحت دینی مدارس کو نشانہ بنایا گیا دینی حلقوں کو نشانہ بنایا گیا مذہبی حلقوں کو نشانہ بنایا گیا ہم نے اس سب بھی کہا کہ آپ کے لئے یہ بھاری لگے گا ہم برداشت کر لیں گے لیکن پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے الحمدللہ ہم نے وہ مراحل عبور کیے لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان فوجی عدالتوں کی کارکردگی کیا ہے نظری نہیں آ رہی وہ کدھر ہیں لا پتہ لوگ آج بھی لا پتہ ہیں فوجی ناکے آج بھی موجود ہیں جہاں سوائے گزرنے والے مسافروں کی تزلیل کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملتا آج بھی آج بھی ٹارگٹ کلیم ہو رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے لئے بہت افسوسناک خبر ہوگی میں چند روز پہلے وزیرستان میں گیا ہمارے علماء نے قیام امن میں تعاون کیا اور فضلہ کانفرنس مناقت کی ان کی دستار بندی کی کانفرنس مناقت کی اور ہم نے کہا کہ مدرسہ دارل علوم نظامیہ جو گزشتہ دس سالوں سے پندرہ سالوں سے بند پڑا ہے اور جو فوجی مرکز بنا رہا اس کو خالی کرنا ہوگا ہم یہ تقریب اس مدرسے کے اندر کریں گے ہم اس میں کامیاب ہوئے مدرسے میں داخل ہوئے ہم نے پیغام دیا دنیا کو کہ اس علاقے میں امن آ چکا ہے لیکن کل رات نارے تکمیر کائد تیری بصیرت کو کائد تیری سیاست کو لیکن کل ہی رات ہمارے مرحوم حضرت مولانا محمد دیندار جو قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے وہاں جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی رہے اس کے جماع سال بیٹے کو اس کے اپنے گھر کے حجرے میں کیا گیا اسی دال علوم نظامیے کے سابق محتمیم مولانا اسحاق صاحب کے نوجوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا میران شاہ میں ہمارے نوجوان کو شہید کر دیا گیا جب ہم نے امن قائم کیا اور اپنا اجتماع کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ وزیرستان اب ایک پر امن علاقہ ہے آج امن کے اس تصور کو کیوں دوبارہ ختم کیا جا رہا ہے کیوں دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے امن کا ماحول کیسے قائم کیا میں بھی اس علاقے میں کیا ہوں میں کوئی بیس سال کے بعد جا سکا ہوں پہلے فلسفہ یہ تھا آپ کو نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ سیاست آ جائے گی قبائل میں اب کہتے ہیں آپ کو جانا چاہیے تاکہ سیاست کا ماحول بن جائے قبائل میں عجیب فلسفہ ہمیں ایک پرخطر ماحول میں گئے اور اس کو پر امن بنایا ہمارے دیکھا دیکھی ہمارے ایک دوسرے صاحب نے بھی کہا میں بھی جاتا ہوں پھر کہا میں نہیں جاتا میں کیوں نہیں جا رہے کچھ نہ بزیر وجوہات کی بنا پر نہیں جا رہا اس ملک میں ایسے لوگ حکمرانی کے قابل نہیں ہو سکتے بین الاقوامی دنیا اور بین الاقوامی لابیز ہمارے ملک میں حکمرانی تیہ کرنے کا روایات چھوڑ دیں اب ان کی نہیں چلے گی اب پاکستان کے عوام کی چلے گی عوام میں ہمت پیدا کرنی ہے عوام میں ایک خود اعتمادی پیدا کرنی ہے عوام کو احساس دلانا ہے ان کی برطری کا احساس دلانا ہے میرے محترم دوستو اس اعتبار سے ہمیں ایک احد کرنا ہوگا متحدہ مجلس عمل اب صرف ایک اتحاد نہیں بلکہ متحدہ مجلس عمل انتخاب میں اترے گی ایک سیاسی جماعت کے طور پر اترے گی اور میں وہ پہلے الفاظ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مینار پاکستان کے چیلنج کو قبول کیا اور اپنے احد پر آپ پورا اترے ہیں اب آپ نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی چیلنج کے طور پر لینا ہے اور انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورا اتریں گے نارت تکبیر متحدہ مجلس عمل بولو زندہ ہے متحدہ مجلس عمل سراج الحق کی صورت میں زندہ ہے ساجد میر کی صورت میں ساجد نکوی کی صورت میں انس نورانی کی صورت میں مولانا فضل الرحمان کی صورت میں میرے محترم دوستو پاکستان کو ہم نے ایک آزاد ریاست بنانا ہے پاکستان کو ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانا ہے پاکستان کو ہم نے ایک پرامن ریاست بنانا ہے پاکستان کو ہم نے انسانی حقوق کا محافظ ریاست بنانا ہے پاکستان کو ہم نے اسلامی تحزیب کا کہوارہ بنانا ہے مغربی تحذیب کو مسترد کرنا ہے پاکستان کو ہم نے تعلیم سے روشناز کرانا ہے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے ان کی صحت سے وابستہ ہے ان کی معیار زندگی سے وابستہ ہے یہ تمام پہلو ہمارے مد نظر ہیں اور اس پر انشاءاللہ وسیطر پروگرام ہمارا آتا رہے گا اور آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہم نے بہت چیلنج قبول کیے ہیں آج اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں لیکن یاد رکھو توقل اللہ پر رکھنا ہے اپنی ذات پر نہیں اپنے دعووں پر نہیں اپنے ناروں پر نہیں اللہ پر توقل رکھنا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیلئے جد جہد کر رہے ہیں شاید اپنے عمل کی وجہ سے ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر رہے لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں جو بھی ہماری کاوشے ہیں یا اللہ ان کو کامیابی آتا فرما ان کو سرخروی آتا فرما یہ کارکن جو پورے ملک سے آئے ہیں دور دور سے آئے ہیں یا اللہ ان کے قدم قدم کو قبول فرما ان کے قدم قدم کو مبارک فرما اور یا اللہ ان کے قدم قدم پر اچھے اور کامیاب نتائج مرتب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وصلى اللہ تعالی علی خیر خلقیم ربنا آتنا فرما موسیقی موسیقی موسیقی